میرا نام محمد جواد خان ہے میں پاکستان لاہور کینٹ سے تعلق رکھتا ہوں میں نے گریجویشن یو ایٹی لاہور سے کیا انجیننگ یونیورسٹی لاہور سے اس کے بعد میں پاکستان میں آریف ابی بینک میں ایز ای پرسنل بینک کا جوب کر رہا تھا اور اس کے بعد میرے کچھ دوستوں نے مجھے بتایا کہ سویڈن میں فری آف ایجوکیشن ہے اور آپ وہاں پہ جاگے اپنی ماسٹر ڈگری ہے without any cost without any fees کے آپ اسے سٹارٹ کر سکتے ہیں تو میں نے سویڈن میں مالدار ان ہوک سکولہ میں اپلائی کیا اور یہاں پہ میرا ایڈمیشن ہو گیا اور 2008 میں میں سویڈن موو ہو گیا مشکلات تو میرے خیال میں ایسی کچھ بھی نہیں تھی کیونکہ اس ٹائم پر بہت زیادہ پاکستانی سٹوڈنٹس آ رہے تھے اور میرے سینئر کلاس فیلوز بھی تھے اور میرے اپنے دوست اور کلاس فیلوز بھی تھے تو اس وجہ سے مجھے ایکوموڈیشن کا اس طرح کچھ پرابلم نہیں ہوا کہ میں بالکل ایزی لی اپنے دوستوں کے ساتھ آ کے ایڈجسٹ ہو گیا تھا اور شروع میں آ کے سویڈن کی ایڈجوکیشن تو پاکستان کی نسبت کافی آسان لگی کیونکہ پاکستان میں تو آپ کو پتا ہے کوئی زیادہ چیزیں یاد کرانے پر فوکس کرتے ہیں سویڈن میں اگر آپ جوب کرنا چاہتے ہیں یا اس کے علاوہ اپنا کوئی بزنس کرنا چاہتے ہیں تو میں ہمیشہ پریفر کروں گا کہ آپ کو سب سے پہلے آ کے لینگویج سیکھنی ہوگی چاہے آپ ایز سٹوڈنٹ آئیں اپنی ڈگری کمپلیٹ کریں اگر آپ کو کسی کوئی اچھی جوب ملتی ہے آپ جوب کریں اور ساتھ ساتھ ابننگ میں بھی کلاسیز ہوتی ہیں سوینس کا فور انویندر ایسی فی آپ اس کو جوائن کر سکتے ہیں اور اس میں لینگویج کی اوپر فوکس کریں کیونکہ without language جیسے سکینڈین ایویا یا یورپ کی اور چھوٹی چھوٹی کنٹریز ہیں ان میں سروائیو کرنا سروائیو تو کر سکتے ہیں لیکن ایک اچھے طریقے سے جو سیٹل ہونا ہے وہ ڈیفکلٹ ہو جائے گا کیونکہ language بہت ایمپورٹنٹ فیکٹر ہے اس سوسائٹی میں انٹیگریٹ ہونے کے لیے کیونکہ سویڈن میرے خیال میں یورپی یونین میں آفٹر بریٹنز کی تو language ہی انگلیش ہے اس کے بعد سویڈز ہی ہیں جو سب سے اچھی انگلیش بولتے ہیں لیکن پھر بھی یہاں پہ پریفر کیا جاتا ہے اگر آپ کو language آتی ہو اگر آپ کو جوب بھی کرتے ہیں اگر management کی position میں جانا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے language بہت ایمپورٹنٹ ہے کیونکہ وہ comfort level بن جاتا ہے آپ کے جو colleagues ہوتے ہیں ان کے ساتھ بات کرنے میں 2009 میں میں نے اپنا masters complete کر لیا تھا international marketing میں اور اس کے بعد میں نے jobs جا سٹارٹ کی پھر مجھے ایک company میں جوب مل گی logistics کی company تھی اور پھر انہوں نے مجھے work permit issue کیا اور اسی کے بہاف پہ مجھے سویڈن کا residence permit ملا میرا background تو computer science ہے تھا لیکن جب میں bank میں job کرتا تھا تو اپنے ساتھ اردگید colleagues کو دیکھتا تھا well dress ہیں اور وہ سب نے master MBA کیا ہوا تھا پھر مجھ میں بھی شوق پیدا ہوا کیوں نہ تھوڑا سا combination کیا جائے computer science کے ساتھ marketing کا اور پھر مجھے business میں بھی آسانیاں پیدا ہوں گی اگر future میں جا کے میں کوئی بھی اپنا business start کرنا چاہتا ہوں لیکن سویڈن میں جو work permit ہے وہ introduce ہوا تھا 2009 کے janvary میں اس سے پہلے سویڈن میں work permit اور as a business visa کی کوئی term نہیں تھی اور 2009 میں جب start ہوا تو اس time پہ سب سے easy آپ کو settled ہونے کے لیے آپ کے پاس job ہونا چاہیے تھے تو job میں نے کی اس کے ساتھ 2012 میں میں نے اپنے تھوڑا business پہ بھی focus کرنا شروع کر دیا میں نے delivery pizza کے name سے ایک website launch کی جو food ordering کی تھی اور اس time پہ مجھے بہت زیادہ hurdles آئیں کیونکہ مجھے language نہیں آتی تھی اور انگلیش میں جو جتنی بھی restaurant community ہے وہ انگلیش میں بات ہی نہیں کر سکتے تھے کیونکہ وہ خود بھی foreigners تھے وہ belong کرتے تھے for example کردستان ٹرکی سے اراک اراک سے belong کرتے تھے وہ لوگ arabic ہیں ٹرکیش اس طرح کی languages بولتے تھے second language وہ لوگوں کی swedish تھی تو اس وجہ سے difficulties آ رہی تھی اور اسی وجہ سے میں 2012 میں اپنے business میں delivery pizza میں اتنا زیادہ succeed نہیں کر سکا جو جس طرح کرنا چاہیے تھا کیونکہ market تو اس طرح پہ بہت open تھی لیکن صرف language کے barrier کی وجہ سے بہت زیادہ hurdles آ رہی تھی tax office کے اندر information کے لحاظ سے اس کے علاوہ accountants کے ساتھ بات کرنے کے لحاظ سے کیونکہ سب کچھ چیزیں سب کی سب چیزیں ہی swedish میں تھی جب میں نے اپنا business start کیا تب مجھے language بلکل بھی بلکل ہی lights ہی کہیں آتی تھی تو ایک دفعہ میں ایک restaurant کے پاس گیا تو وہ میری invoice pay نہیں کر رہا تھا تو میں نے اس کو کہنا چاہ رہا تھا کہ Sweden میں all the respect تیرا دے گیا کہ میں ہمیشہ تمہاری respect کرتا ہوں تو تمہیں اتنی اچھی عوات میں کیوں بات کر رہی کہ وہ خود بھی foreigner تھا تو میں اس کو all the respect کہنا شروع ہو گیا تو اسی وجہ سے اور غصے میں آتا جا رہا تھا تو بعد میں مجھے حد پتا چلا کہ میں تو wordی غلط use کر رہا ہوں تو اس وجہ سے لینگویج بہت important چیز ہے ایک time being تو آپ کام کر سکتے لیکن آپ کو succeed کرنے کے لیے business میں language آنا ضروری ہے اس کے علاوہ اور second important جو Sweden میں چیز ہے آپ کو text کے بارے میں لازمی پتا ہونا چاہئے کہ آپ کوئی بھی business شروع کرنا چاہتے ہیں یہ پاکستان کی طرح نہیں ہے کہ آپ نے company open کی اور پھر آپ نے آپ کے بس customer آنا شروع ہوئے اور آپ نے کمانا شروع کر دیا کیونکہ یہاں پہ different Sweden Scandinavia text کے rules and regulation یہاں پہ کافی tight ہیں آپ جو بھی customers لیتے ہیں آپ کو value added text پی کرنا پڑتا ہے VAT جس کو Swedish moms کہتے ہیں اس کے بعد آپ salary کی صورت میں پیسے نکالتے ہیں تو آپ کو RBC جو insurances ہوتی ہیں وہ pay کرنے ہی وڑتی ہیں کیونکہ آپ company کو hoodie on کر رہے ہیں اس کے بعد آپ کو taxes pay کرنے پڑیں گے around میرے 31 point something سے start ہوتا ہے different communes Sweden میں different طریقے سبھا charge کرتی ہیں plus minus تھوڑا بہت اس میں چلتا ہے تو ان سب چیزوں کو آپ کو proper business plan بنا کر اور پھر آپ کو proceed کرنا چاہئے کسی بھی idea کو چاہے آپ کے پاس بہت اچھا idea لیکن آپ کو سارے prawns and cons بتاؤں کہ یہ کیا ہے کیونکہ جب میں market میں restaurant سے ملا تو میں نے دیکھا کہ restaurants کو بہت زیادہ Sweden میں problem تھی کہ وہ اپنے menu کو کس طرح display کریں تو پھر مجھے ایک دو لوگوں نے کہا بھی کہ آپ computer کا کام کرتے ہیں تو آپ کیا ہمارا menu design کر سکتے تو میں نے دو restaurant کے menu design کی تو پھر اس میں سے کچھ spelling کی mistake آگئی یا وہ کچھ بتانا بھول گیا یا ہم کچھ کرنا بھول گئے تو بار بار ان کے پاس آنا جانا لگا ہوا تھا کہ USP میں change کر رہے اور میں نے پھر اپنے کچھ دوستوں سے جو ایٹی سے بلونگی نکالی اور ہم نے اس کو ٹی وی کے ساتھ attach کیا اور پھر ہم سب ہی menus کو کنٹرول کرنا سٹارٹ کر دیا اور یہ idea میرا کافی successful گیا اور restaurant کو کافی حد تک پہلے بھی جانا شروع ہو گیا تا سٹی کے اندر ان سب کو میں جب جا کے اچھی پرائس اندر ان کو دیا تو انہوں کو بہت پسند آیا اسی طرح میرا سمجھ لے بونس ہی تھا کہ کو کو کولا کہ جو ای یو کے منیجر تھے وہ ویسٹر سٹی کو ہی وزیٹ کر رہے تھے تو کچھ ریسٹورنٹس میں گئے انہوں نے میری میرے ڈیزائنز کو دیکھا جس کے اندر فولی اینیمیٹڈ ڈیزائنز تھے انہوں نے اپنے لوکل مینیجر سے پوچھا کس نے کام کی انہوں نے بتا ایک کمپنی ہے لوکل آنلائن سلوشن تو اس کے بعد کوکو کولا نے کافی سپورٹ کی بہت زیادہ کلائنٹس دیئے مجھے اور سویڈن میں سٹاکھ سٹاکھول ککو کولا کی وجہ سے آتے رہے اور پھر میری لینگویج بھی امپروو ہوتی گئی اور پھر میں نے ایڈمیشن بھی لیا لیکن ادھر میں اتنا فوکس نہیں کیا کیونکہ جب آپ بزنس کر رہے ہوں تو آپ کا ٹائم نہیں ہوتا لیکن میرا زیادہ کمیونکیشن ان لوگوں کے ساتھ جن کو انگلیش کمپنیز لیکن وہ اصل سویڈن میں بہت پرانی بھی ہیں ویجو آرٹ کا بیک گراؤنڈ نائنٹی نائنٹی فائی سے پروکسی میٹری سٹارٹ ہوتا ہے اور ان کے پاس سویڈن کے میک ڈانلڈز اس طرح کے مارکٹ پہلے کی کی تھی میرے سٹارٹ کرنے سے پہلے کی تو ان کا ایک نیٹورک بنا ہوا تھا لیکن میں نے ٹرائ کیا کہ جو چھوٹے ریسٹورنٹ ہیں ان کو کیپچر کیا جائے کیونکہ وہ پرائیسز کی وجہ سے ان کے پاس جاتے ہی نہیں تھے پرائیسز کافی ہائی تھی تو ہم نے ان کو ایک ریزنیبل پرائیس کے پرابر سسٹم دیا تو پھر ہماری بھی آج تاہیسا مارکٹ بننا شروع ہوگی اور پھر اس کے علاوہ پھر جب آپ بزنس سٹارٹ کرتے ہیں اس طرح کا تو پھر آپ کے پاس اور اس طرح کے کام آتے ہیں پرنٹنگ کے کام ہیں پھر اس طرح کی مختلف چیزیں ہم نے وہ بھی ساتھ ساتھ سٹارٹ کر دی اصل میں میرے ساتھ تو کچھ اس طرح تھا کہ جب میں اکاؤنٹنٹ کام کرنا شروع کر دیا تھا اور وہ میرا پارٹنر بھی تھا اس نے مجھے بہت زیادہ گائیڈ کیا کیونکہ وہ سویڈیش ٹیک سسٹم کے ساتھ ہی کام کر رہا تھا تو اس وقت میری تو کافی ہیلپ ہوگی وہاں سے کہ مجھے پتا چل گئے سب چیزیں کیسے ہوتی آپ اگر بھی ان کو کال کر سیمینر بک کروا سکتے سیمینر بکنگ کروا کے آپ جا سکتے وہ آپ کمپلیٹلی گائیڈ کریں کہ سویڈیش ٹیک سسٹم کس طرح کام کرتا ہے اور سب ہی نئے آنے والوں کو ریکمینڈ کروں کہ وہ لازمی سیمینر میں جائیں کیونکہ آپ کو بلکل کلیرلی بتا دیں کہ سویڈن کا ٹیک سسٹم کس کس طرح چلتا ہے آپ نے کون سے مومز اور ویٹ دینا ہے اور کس طرح آپ سیلری نکال لی اور کس طرح آپ نے بک کیپنگ کو کنٹینیو کرنا ہے جی میرے خیال میں یہ کافی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کیونکہ سٹوک کوم میں پاکستانی کافی زیادہ مختلف بزنس سکسیس بھی ہیں اور اگر اس طرح کی میٹنگ رکھی جائیں تو اس سے یہ ہے کہ ان کو ایک دوسری بزنس کا بھی پتا چلے اور میں تو چاہوں گا پاکستان امبیسی کو بھی اس میں گایڈنس لے سکتے ہیں لیکن یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ کرنے چاہیے اسی نہ کوئی گیترین جس سے اگر پاکستانی کے ساتھ ملو اس طرح تو شاید میرے بزنس پوائنٹ سے بھی ہیلپ ہو اور اس انفرمیشن پوائنٹ سے بھی ہیلپ ہو اور اسی طرح وہ لوگ جو کام کرتے ہیں اسی طرح شاید ان لوگ کو میری بجے سے کچھ ہیلپ ہو جائے تو یہ اگر کسی کو پریکٹس چاہیے جائے جسے پاکستان میں انٹرنشپ کہتے ہیں اگر وہ چاہیے تو مارکٹنگ کے لحاظ سے میں ہیلپ کر سکتا ہوں کیونکہ جو میری ڈیویلپمنٹ کی ٹیم اور ڈیزائننگ کی ٹیم سب پاکستان میں ہے اس ٹائم اور وہ ہی سے کام کرتے ہے اس لحاظ سے وہ ٹائم تو میں نہیں دے سکھوں گا اور اس کے علاوہ جو انسٹالیشن کے لیے ہے تو میں تھرڈ پارٹی کمپنی کے ساتھ کنٹریکٹ کیا ہو ہے وہ میرے لیے کام کرتی ہیں مارکٹنگ کے لیے ہے موسٹ ویلکم وہ میرے ساتھ میں کبھی بھی ان کو گائیڈ کر سکتا ہوں اپنے سالے جا سکتا ہوں جب نئے کلائنٹ سے ملنے جاؤ اپریل کے مہینے میں تھوڑی سی پرابلم آئی کرونا کی وجہ سے اس وجہ سے آپ کو پتہ انٹرنیشنلی لوگ سب ہی ڈرے ہوئے تھے فلائٹس بند ہو گئی ہیں اور لوگ ان کو پتہ نہیں تھا کہ کیا ہونے والا اور سویڈن میں بھی مارچ کے مہینے میں کرونا آنا سٹارٹ ہوا ہے اور تھوڑی ہائپ تھی اپریل کے مہینے میں لیکن پھر میئی میں نارمل ہونا سٹارٹ ہو گئے اور اللہ کا شکر ہے ابھی بالکل نارمل ہے جیسے پہلے تھا میرا سبھی آنے والے پاکستانیوں کے لئے میسج ہے کہ سویڈن میں ایز آف بزنس جس کو کہتے ہیں وہ بہت اچھا ہے یہاں پہ آپ ایزی کمپنی ریجسٹر کرا سکتے ہیں اور یہاں کی کمیونٹی آپ کو موقع بھی دیتی ہے لیکن یہ آپ پہ دیپینڈ کرتا کہ آپ اس کو کس طرح آویل کرتے ہیں اور آپ آئیں نئے اچھے آئیڈیاس لے کے آئیں ضروری نہیں ہے کہ جیسے میں نے انفرمیشن ٹکنالوجی میں کمپیوٹر سائنس سے ریلیٹڈ کام کیا آپ پاکستان سے کچھ چیزیں امپورٹ مختلف طرح چیزیں پاکستان سے مگواتے اور یہاں پہ سیل کرتے تو اس لئے پاکستانی میں یہ سوچوں کہ ہماری کنٹری کو بھی فائدہ ہو رہے اور ہم ہود بھی ارننگ کر رہے ہیں اور میرے خیال میں اردو کاسد نے بہت اچھا انیشیٹیو لیا ہے کہ انہوں نے پیٹ فرم سٹارٹ کیا جس پاکستانیوں سے آکے ملتے ہیں سپیشلی بزنس کمیونٹی سے اور سٹوڈنٹ سے بھی اور ان سے نیو آئیڈیاز لیتے ہیں اور کنوے کرتے آگے اپنے میسیج کو سیریز کے اندر نئے آنے والے سٹوڈنٹ اور پاکستانی کمیونٹی کے اندر